کیا میرے گھر کا محول ایسا ہے کہ میں اپنے گھر میں امام کو دعوت دوں مولا آئیے بیٹھئے کوئی چیز کوئی کرسی کوئی میرے کمرے میں فریم کوئی میرے موبائل میں ایسی چیز جس سے لگے کہ میری عارضو امام ہے یا لیتنی کنتم آقم کاش ہم کربلا میں ہوتے اجزان محترم کربلا آسان نہیں ہے کربلا بڑی قرمانی مانگتی ہے کربلا میں جوان کا جگر دینا پڑتا ہے کربلا میں بھائی کے بازو دینے پڑتے ہیں کربلا میں شیر خار بچے کا گلو دینا پڑتا ہے کربلا آسان نہیں ہے خدا سلامت رکھے ان بچوں کو جو گودوں میں ہیں آج اس بچے کا ذکر ہے جو باب الحوائج ہے تین باب الحوائج ہیں باب الحوائج کسے کہتے ہیں جو حاجتوں کا دروازہ آپ کی حاجت پوری نہیں ہو رہی ان کے دروازے پہ ہے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام باب الحوائج ہے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس باب الحوائج حضرت علی ازغر باب الحوائج بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جب ہم فستے تھے کسی کام میں تو ہم اس چھوٹے بچے سے متصل ہوتے تھے عجزان محترم ایک شخص کہتا ہے کہ ہم سردیوں کی شدید رات میں ہماری گاڑی غراب ہو گئی اور بہار برف تھی گاڑی ٹھیک نہیں ہو رہی تھی ہم نے بہت کوشش کی ہائیوے پہ گاڑیاں رک جائیں مگر گاڑیاں نہیں رکی اور برف اور سردی اتنی شدید تھی کہ ہلاک ہو جاتے تو ہمارے پاس چھوٹا سا بچہ تھا ہم نے ہائیوے پہ بچے کو ہاتھ میں اٹھایا اور صرف ہم نے یوں کر دیا کہا گاڑیاں رکنا شروع ہو گئے ہیں ہوں بچہ معصوم ہے بچہ کا آپ ذکر کرے لوگ رک جاتے ہیں لیکن عجیب ہے کربلا امام نے کہا کہ جب تک میں زندہ ہوں خیموں سے شور نہ آئے مگر جیسے ہی امام نے اپنی غربت کا نعرہ بلند کیا ہے کوئی میری مدد کرنے والا دیکھا خیموں میں کورام مجھ گیا خیموں میں امام خیمے میں گئے امام نے کہا میں ابھی زندہ ہوں آپ کو میں نے کہا کہا نہیں جب سے آپ نے یہ کہا ہے یہ بچہ کسی آغوش میں آرام نہیں بھارا امام نے بچے کو اپنی آغوش میں لیا بچہ بھی جانتا ہے یہی میری آخری آغوش ہے بچہ خاموش ہو گیا کبھی خدا بے اولادوں کو اولاد عطا کرے عزیزانِ معترم کبھی امتحان کیجئے آپ کو اللہ جن کے بچے بڑے ہو گئے ہیں بہرحال وہ تو ہو گئے ہیں جن کے بچے چھوٹے ہیں جن کے بچے نہیں ہیں بچہ چھ مہینے کا ہونا تو تصور کیجئے خالی کیا میں اس چھ مہینے کے بچے کو خدا کی راہ میں دے سکتا ہوں آدمی ساری رات جاکتا رہتا ہے بچے کو ذرا سی تکلیف آ جائے بچہ چھوٹا سا ہو آسپٹل میں ہو تکلیف آ جائے ایک عالمی دین کہتے ہیں میرا چھوٹا سا بچہ تھا رات کو اس کو احسد گریہ شروع کیا پریشان ہو گیا ہم ہر کام کر لیا بچہ چپی نہیں ہوتا تھا ہم پریشان ہو گئے ہم نے بولا اس کو کیا کریں کہا کہ اس کو آسپٹل لے کے جاتے ہیں جیسی اس کو گھر سے نکلنے لگے تو گھر کے دروازے سے پاس جو ایک میج تھی اس میں پانی کا جھک تھا جیسی بچہ اس کے قریب گزرانا بچے نے اپنے آپ کو پانی کی طرف لٹکایا بچے کو پیاس لگ رہی تھی اور کربلا میں پانی نہیں تھا امام نے بچہ لیا ماں کی آغوش سے اللہ اکبر اور کہاں لے کے جانا ہے بچے کو کہ میں اس کو پانی پلا کے واپس لے گا چھوٹا بچہ ہو اور باپ اس کو ہسپٹل لے جائے ماں دروازے پہ کھڑی رہتی ہے بچہ کب آئے گا علی ازگر کی ماں امام بچے کو لیا جانے لگے چھوٹی سی بہن بھی دیکھ رہی ہوگی بھائیہ علی ازگر پانی پینے جا رہا ہے امام نے اپنی عبا میں اجزان محترم میں بہت معذرت چاہتا ہوں بڑے سخت مسائب ہیں میں تو خود بھی نہیں پڑ سکتا میں بڑا کمزور ہوں نہیں پتہ پتہ نہیں آخری مسائب ہوں زندگی کے حاج مرزوک کہتے ہیں کہ جب میں نے بی بی زہرہ کو مشائنہ کیا نا بڑی سکسیت تھی بڑا زادار تھا بخار ہوا نا اس کو تو اس کی تین بیٹیاں تھی رازیہ مرزیہ فاطمہ تو اس کو شدید پیاس لگی نا بخار میں انسان کو پیاس لگتی ہے تو اس نے کہا رازیہ تو دیکھا کہ ایک نکاب پھوش خاتون آئی کہا مرزیہ انہوں نے پانی کا گلاس آگے کیا کہا فاطمہ تو آواز آئی حاج مرزوک ہم آگئے ہیں نا تمہیں پانی دینے کے لیے تم نے ساری زندگی ہمارے بیٹے کی نوکری کی ہے ہم تمہیں پانی دینے آئے حاج مرزوک کہا بی بی میں جانتا ہوں مگر عدب اجازت نہیں دیتا میں آپ سے پانی پیوں کہا نہیں حاج مرزوک پیوں پانی تم نے نوکری کی ہے ہماری آگے بی بی فرماتی ہے حاج مرزوک ہمارے لیے مسائب نہیں پڑھو گے حاج مرزوک نے کہا بی بی ڈاکٹروں نے منع کیا ہے مرز زیادہ ہے لیکن آپ حکم کریں کون سی مصیبت پڑھوں بی بی نے کہا حاج مرزوک علی ازغر کی مصیبت پڑھو ماں جانتی ہے میرے بیٹے کو سب سے زیادہ درد کدر ہوا ہاں عزادہ رانے محترم اپنی یہ عبا میں علی ازغر کو حسین لے کر چلے دشمن سمجھا کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں بلندی پر چڑھ کر عبا کو ہٹایا تو قرآن نہیں تھا قرآن کا پارا تھا رہا ہے لوگوں اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس کو تو پانی دے دو بعض مقتل کہتے ہیں حضرت علی ازغر کی زبان ایسے تڑپ رہی تھی جیسے مشلی پانی کے باہر تڑپتی ہے بس عزادہ رانے محترم یہ حالت دیکھنی تھی کہ دشمن کے لشکر میں ایک کوہرام مچ گیا لوگوں نے چہرے چھپا کر رونا شروع کر دی ہم کیا کر رہے ہیں ایسے میں اس لئین نے اور ملاک کو اشارہ کیا اور ملاک اگر یہ بچہ ایسے رہا تو یہ تو جنگ جھیج جائے گا بس اس کی پیاس بجاد ہو بس عزادہ رانے محترم وہ تین پھلوں والا تیر اللہ حسین کے ہاتھ میں علی ازغر کائنات دیکھ رہی ہے تیر جب لگا بعض مقتل کہتے ہیں کہ جب تیر اچانک سے لگا تو حضرت علی اکبر کے ہاتھ یوں ہوئے بس شاید یہ کہنا چاہتے ہو بابا تیر کی شدت اتنی تھی کہ مولا کے بازوں میں بیوست ہوا یہ لبوں میں مسکرات رہی علی ازغر کی رو پر واز کری اب یہ خون نہ آسمان نے لیا نہ زمین نے لیا مہا سن پر لگا اب یہ چھوٹا چرازہ اتنا بھاری ہو گیا امام حسین ایک قدم بڑھاتے ہیں ایک قدم پیچھے ہٹتے ہیں میں کیسے اس کو اس کی ماں کے باز لے جاؤ بس عزاد آلان مہترم مقتل کہتا ہے کہ خیموں کے پیچھے ننی سی قبر بنائی حسین نے علی ازغر کو دفنا دیا حسین سے اٹھا نہیں گیا اب آلائی حسین دامن کو جار کر حسین اٹھ لئے مگر میں کیا کروں یہ بچہ یہ دفعہ شہید نہیں ہوا شبِ آشور بطن پھوڑے پڑے کہا ایک ب نہیں کہا کہیں دفنایا رات کی تاری کی علی تلے مادر علی ازغر میزوں کی نوک میں علی ازغر تشکرِ مہدی سے ملا دے موسیقی